پاکستان اٹھا سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگیا اتنی تو سوز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگیا کافر 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 اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقانِ رسول ہیں یا ظالمانِ رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں بریلیوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر اللہ ویلی جنت دا چار پاؤنے نفرت کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر ہے کبھی مذہب کے نام پر ہے کبھی قوم کے نام پر ہے کبھی صوبے کے نام پر ہے کبھی زبان کے نام پر ہے کبھی کسی بنیاد پر ہے میرے بیٹے انیس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو صاف کر دو پاک کر دو یہ میری عظیم و شان سنت ہے اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اب مجھے بتاؤ یہ ہے عاشق رسول کا میعار اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بڑا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے مجھے غم لگتا ہے غصہ نہیں غم لگتا ہے اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بڑھ گئی یہ آگ اصحاب ممبر نے یہ آگ لگائی میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگدل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں پھر یہ نوجوان دست و گریبان ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں کون سے الفاظ لاؤں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیزی زفہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی وہ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتا ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بڑھکائی ہوئی ہے ایک آگ لگائی ہوئی ہے اچھا ایک واقعہ یاد آئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بڑھکائی ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا ہے سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کو پتہ ہے اے ہکترے پانی نالکے بڑھنا ہے کبوتر جی چونج دے پانی نالکے بڑھنا ہے گٹ گٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھک گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملک مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا عربہ دار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغگاہ میں کیسے کوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا مجھے پتا ہے میرے چند کتروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے میرے کو پانی دیا دو بوندہ اندنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا جہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کتھا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آگ کو بجھا دو بڑی دنیا پھری ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس بات میں مسجد کرتوبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پہ نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئے گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہاں نماز پڑھنی کی جاز نہیں بلکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں بلکہ سنٹر میں گرجہ ہے نہیں اس میں نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں کرتبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معارفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا قردبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیٰ بن یحیٰ اندلسی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو بت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو ہج اڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبعی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیتا ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوگرے باں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے کو کھولے ماتھے سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولوی کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی صیرت پڑھو میری گال کتے مار چھڑو میں انہوں دفع کرو میں کونہ میں مشتخاہ کرو اپنے ربد قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے ہوئے تو آج ایک اپنے نبی کے ایک عظیم و شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرس سے صاف کر دو نیت گا